بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ و مختصر تشریح ہم پڑیں گے عزیز طلبہ آج کی سبق کی ابتداء وعنی اختلفائے اللفظ المتجانسین في عدادها سے ہو رہی ہے عبد رات عبارت پر توجہ فرمائے وعنی اختلفائے اللفظ المتجانسین في عدادها یہ عداد الحروفی بئن يكون في احد اللفظين حرف زائد و نو اکثر اذا اصقط حصل الجناس التام و يسمى الجناس ناقصا لنقصان احد اللفظين عن الاخر و ذلك الاختلاف اما بحرف واحد في الاول مثل والتفت الساق بساق لاربك يومئذ المساق بزیادة الميم او في الوسط نحو جد جهد بزیادة الهای وقد سبقا ان المشدد في هكم المخافف يوم الاخر كقول يمدون من ايدي عواص عواصم بزیادة الميم والاعتبار بالتنوين وقول من ايدي في موقع مفهول يمدون على زیادة من كما هو مذهب الاخفش او على كونها لتفعيد كما في قول محز من عدف وحرك من نشاط وعلى ان زفد معزوف يمدون سواعد من ايدي عواص جمع عاسية من عصاه زربو بالعصى وعواس من عاصمه حفظه وحماه وتمامو تصول باسیف قواز قوازبو ايام دون ايدي عظاربات للعداء حامیات للأولیاء صحیلاتنا للاقرانی بزیوف حاکمت بالقتل قاطعات وروا ما سمی هذا القسم عزیز طلباء ہم نے پڑھا کہ جناس تام میں اگر چار جہاد میں سے پہلی جہاد حیعت و حروف میں اختلاف ہو جائے تو پھر یہ جناس کی دوسری قسم جناس مخرب بن جاتی ہیں اور اگر جناس تام کے جہاد میں سے اب مسنف علی الرحمہ فرما رہے ہیں تعداد حروف میں اختلاف ہو کہ ایک کے حروف کم دوسرے کے زائد ہو تعداد حروف میں اتفاق نہ رہیں تو اس کو جناس ناقص کہا جاتا ہے ظاہر ہے ایک کے حروف زائد دوسرے کے کم ہو تو یہ جناس ناقص ہوگا تو آج کی سبق میں ہم جناس ناقص سے متعلق پڑھیں گے آپ حضرات اس سبق کیا خلاصہ نوٹ فرما لیں کہ جناس ناقص یہ ہے کہ متجانسین کے دو الفاظ تعداد حروف میں اختلاف کر جائے تعداد حروف میں مختلف ہو جائے متجانسین کے دو الفاظ تعداد حروف میں مختلف ہو جائے تو اس کو جناس ناقص کہتے ہیں پھر عزیز طلبہ جناس ناقص کی مصنف علیہ الرحمہ چی قسمیں ذکر فرمائیں گے ان چی قسموں کا وجہ حصر یہ ہے کہ اگر زائد حرف ایک ہو تو وہ تین حال سے خالی نہیں یا وہ حرف شروع میں زائد ہوگا تو اس کا نام ناقص صدر رکھتے ہیں اور یا وہ حرف درمیان میں زائد ہوگا اس کا نام ناقص الوسط کہتے ہیں اور اگر آخر میں زائد ہو تو اس کو مترف کہتے ہیں اگر زائد حروف ایک سے زائد ہوں تو بھی یہ تین حال سے خالی نہیں اول میں زائد ہو تو معاوج ہے درمیان میں زائد ہو تو زائد الوسط ہے اور اگر آخر میں زائد ہو تو اس کو مزیل کہا جاتا ہے تو مصنف علیہ الرحمہ جناس ناقص کی یہ چی قسمیں ذکر فرمائیں گے جن میں سے پہلے تین قسموں کے لئے ہر ایک کیلئے مصنف علیہ الرحمہ نے مثال ذکر کیا ہے یعنی ناقص الصدر اور ناقص الوسط اور مطرف ان تینوں کی مثالیں مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہیں جبکہ اگر حروف زائد ہوں تو وہ بھی تین حال سے خالی نہیں تو ان میں سے اگر زائد شروع میں ہیں تو معاوج درمیان میں زائد الوسط آخر میں ہیں تو اس کو مزیل کہتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ نے صرف مزیل کی مثال ذکر کی ہیں تو عبارت پر توجہ فرمائیں اگر متجانے سے ان کے دو لفظ مختلف ہو جائیں اختلاف ہو جائیں ان میں تعدادی حروف میں اے عداد الحروفی یعنی حروف کی تعداد میں بے اینکونہ فی احد اللفظیں ان طور کے دو لفظوں میں سے ایک میں حرف ان زائد ان ایک حرف زائد ہو او اکثر ہے ایک سے زائد اذا از خطا جب وہ ساقط ہو جائے حصل الجناس و تام تو اس کے زائد حرف کی ساقط ہونے سے جناس و تام حاصل ہو جائے اور زائد حرف کی ہوتے ہوئے اس جناس کو جناس و ناقص کا نام دیا جاتا ہے نقصان احد اللفظیں ان الاخرے جناس و ناقص نام رکھنے کی وجہ یہ کہ ان میں سے ایک لفظ میں دوسرے کے مقابلے میں حروف ناقص ہوتے کم ہوتے و ذالکل اختلاف ہو اب مسنف علی الرحمہ جناس و ناقص کی قسم ذکر فرما رہے ہیں تو فرماتے و ذالکل اختلاف ہو اور جناس و ناقص میں جو دو لفظوں میں اختلاف ہوتا ہے یہ اختلاف اما بحرف مواخد یا تو ایک ہرف کی صورت میں ہوگا فی الاول اس حال میں کہ وہ حرف زائد جو ہے وہ شروع میں زائد ہو یعنی وہ زائد جو ہے وہ شروع میں ہو تو یہ شروع میں زائد ہو تو اس کا نام یہ لوگ رکھتے ہیں ناقص و صدر کیا نام رکھتے ہیں بھئی ناقص و صدر اس کی مثال جیسے آیات کریم ہے والتفت ساقو بساق الہ ربکا یاوہما ایدین المساق اور لپٹ گئی پنڈلی پر پنڈلی تیرے رب کی طرف ہے اس دن کھینچ کر چلا جانا احام پر محل استشحاد ساقو اور مساق ہے یہاں پر دیکھے ساقو اور مساق میں مساق میں ایک حرف زائد ہیں یعنی میم زائد ہیں اور اس میم کی زیادتی شروع میں ہیں اس لیے اس کو ناقص و صدر کہا جاتا ہے بھی زیادت المیمی یعنی میم کی زیادتی کے ساتھ اور یہ شروع میں ہیں اوفی الوسط یاوہ زائد حرف درمیان میں زائد ہوگا جیسے جدی جہدی کے میرے مالداری کا اور میرے جو دولت ہے یہ میری محنت اور مشقت کی بقدر ہے جدی جہدی بھی زیادت اللہ ہا کے زیادتی کے ساتھ تو اب دیکھیں یہاں پر جدی کی مقابلے میں جہدی میں ایک حرف یعنی ہاں زائد ہے اور وہ درمیان میں اس لیے اس کو ناقص الوسط کہا جاتا ہے وقت سبقہ اب اتراز ہوگا کہ آپ نے کیسے جدی جہدی کو ناقص صدر کہا یہ تو جناسے ناقص بن ہی نہیں سکتا یہ تو جناسے تام ہے اس لیے کہ جدی میں دال مشدد ہے دال مشدد دو حرف کے قائم مقام ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک دو تین چار حرف ہوئے اور جہدی میں بھی چار حرف ہے تو یہ تو جناسے تام ہے تعداد حروف میں اتفاق ہے جناسے ناقص نہیں ہو سکتا ارے بات سمجھ میں آ رہے یا نہیں تو مصنف علی الرحمہ اس کا جواب دے رہے کہ ہم ابھی ابھی پر چکے ہیں جناسے محرف میں کہ مشدد اہل بیان والوں کے ہاں اس باب میں مخفف کے حکم میں ہوتا ہے جس طرح مخفف لفظ ایک شمار ہوتا ہے مشدد بھی ایکی شمار ہوتا ہے وقت سبق اور یہ بات ابھی ابھی گزر چکی کہ ان المشدد افی حکم المخفف افیاء ہو کہ مشدد اس باب میں مخفف کے حکم میں ہوتا ہے او فی الاخر یا یہ زائد حرف آخر میں ہوگا اور اس کو جناسی مطرف کہا جاتا ہے کہ قولی جس طرح کی ابو تمام کا یہ شعر ہے یا مددون من ایدی آوازن آوازمو تسولو بیاسیاف ان قوازن قوازبو اور وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں ایسے ہاتھ جو اپنوں کی حفاظت کرنے والے ہیں آوازمو اور غیروں کو کھاٹنے والے ہیں غیروں کو ختم کرنے والے ہیں تسولو بیاسیافن اور وہ حملہ کرنے والے ہیں ایسے تلواروں کے ذریعے قوازن جو فیصلہ کرنے والی ہے قوازبو اور جو کھاٹنے والی ہیں یا مددون من ایدی آوازن آوازمو یہاں پر آپ دیکھے عزیز طلبہ محل استشاہ دے کہ آوازن اور آوازمو دونوں جناسی ناقص ہے ایک میں آوازن میں چار حرفے اور آوازموں میں پانچ حرفے ایک میم زائد ہے اور یہ میم کا زائد ہونا آخری کلمہ میں اس لیے اس کو جناسے جو ہے ناقص مطرف کہا جاتا ہے اب مصنف علیہ الرحمہ شہر کے لغوی صرفی ترقیبی حصیے ذکر فرمائیں گے بھی زیادت علمیم امیم کی زیادتی کے ساتھ والا عطبارہ بر تنوین اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ آوازن میں جو تنوین ہے اس پر اعتراض ہو سکتے کہ تنوین تو ننساکن کے درجے میں ہے جب ننساکن کے درجے میں ہوا تو آوازن اور آوازن ان دونوں میں دادادی حروف میں اتفاق ہو چکا یہ جناسے ناقص نہیں ہونا چاہیے تو مصنف علیہ الرحمہ اس کا جواب دے رہے والا اعتبارہ بھی تنوین اس باب میں تنوین کا اعتبار نہیں جیسے تجدید کا اعتبار نہیں تو اسی طرح تنوین کا بھی اعتبار نہیں ہوگا آرے بات سمجھ میں آرہی یا نہیں تو تنوین کا بھی اس باب میں اعتبار نہیں ہے کیونکہ تنوین وقف اور اضافت کی صورت میں ساکت ہو جاتی ہے لہذا آوازموں کے حروف آوازی سے زائد ہیں کہ میم ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اس لئے یہ تجنید سے ناقص کی مثال ہو گئی اب شہر سے متعلقہ مزید جو لوگوی صرفی تحقیق ہے انشاءاللہ سبق نمبر چپر میں ہم اس کو پڑھیں گے آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنے سمجھے کل کے سبق کو سننے سے پہلے آپ حضرات نے آج کی اس سبق سے متعلقہ جو ہم نے جناس ناقص کی چھے قسموں کی درمیان وجہ حصر پڑی ہے یہ وجہ حصر آپ حضرات نے یاد کر کے آنی ہے کہ اگر زائد حرف ایک ہو تو تین حال سے خالی نہیں یا تو وہ زائد حرف شروع میں زائد ہوگا تو اس کو ناقص و صدر کہتے ہیں یا درمیان میں ہوگا تو اس کو زائد الوسط کہتے ہیں اور یا ناقص الوسط کہتے ہیں اور اگر زائد حرف آخر میں ہو زائد ہو تو اس کو مطرف کہتے ہیں اگر زائد حرف ایک نو بلکہ ایک سے زائد ہو تو بھی وہ تین حال سے خالی نہیں یا تاول میں زائد ہوں گے تو اس کو معاوش کہتے ہیں یا درمیان میں تو اس کو زائد الوسط اور اگر آخر میں یہ حروف زائد ہوں تو اس کو مضیل کہتے ہیں انشاءاللہ ان سے متعلق ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے آپ ازرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین